سلام علیکم ناظرین اس وقت ہم سرسید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر موجود ہیں اور ڈاکٹر میر شبر علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب کی یہاں پہ سیول انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر ڈپائٹمنٹ کے دین ہیں ڈاکٹر صاحب سے ایک تو سرسید یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے اس کے علاوہ ایک ریسرچ ہو رہی ہے ٹرانسپورٹ انجینئرنگ کے حوالے سے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات چیت کریں گے سر تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر سب سے پہلے تو جو ریسرچ ہو رہی ہے بائیک رائیڈرز کے حوالے سے اس کے اوپر آپ کا کیا انپوٹ ہے اور سرسید یونیورسٹی کا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو پہلے شکر بزار ہوں آپ لوگوں کا کہ اس چیز کو آپ لوگ آگے بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں دیکھیں اس کے اندر جو ریسرچ ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں بہت عرصے سے یہ بات محسوس کی جاری تھی کہ تقریباً دس بارہ سال کا ڈیٹا ہمارا یہ بتاتا ہے کہ خاص طور پہ کراچی میں اور عام طور پہ پورے پاکستان میں بائیک رائیڈرز کے ایکسیڈنٹس کا بہت بڑا رول ہے یعنی بڑا اس کا رجحان بہت زیادہ ہے تو دیٹ ایکسٹینڈ کے ہم چالیس پرسنٹ تک ایکسیڈنٹ یعنی اگر سو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو چالیس بائیک رائیڈرز کے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر بھی جو خطرناک یعنی سیریریٹی بھی بائیک رائیڈرز کی زیادہ ہوتی ہے اب جب اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ غیرے کام تو بہت سارے کرنے کے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک بڑا پورشن جو ہوتا ہے وہ ان بائیک رائیڈرز کو ہوتا ہے جو بائیک کو ایزے روزی کے لئے طور پر استعمال کرتے ہیں زیادہ گاڑی کے لئے گاڑی پر آدمی جاتا ہے اپنی روزی پر تو وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن جب بائیک جیسی خطرناک سواری آپ آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے چلا رہے ہیں اور پھر ہماری روڈز کے اوپر جو بے تاشا خراب روڈز ہیں یہ تین چار فیکٹرز مل کے ایک بہت بڑا یعنی ہمیں سوچنے کا موقع دیتے ہیں تو ہم نے جب اس پاتھ پر سوچا تو ہم نے اس کے اوپر ایک پروجیکٹ بنایا تو الحمدللہ کافی کارٹرز سے یہ ہوا اور ہمارے ساتھ مرتضی صاحب ہیں اور ان کا بھی جو ادارہ ہے وہ بہت کین ہے اس پہ سرسید یونسٹی نے ان کے ساتھ ایک ہم انشاءاللہ مویو سائن کریں گے تاکہ ہمارا ایک باقیدہ کولیبریشن ہو اور ہمارے اس پورے پروجیکٹ کو انٹی آر سی نیشنل ٹرانسپورٹ ریسرٹ سینٹر نے اون کر لیا ہے کیونکہ وہ اس بات سے کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ بہت اہم کام ہے ظاہر ہے جو جتنی میری نالج ہے یہ ابھی تک پاکستان میں اس ڈائریکشن میں کسی نے بھی نہیں سوچا ہے تو اب ظاہر ہے ہماری انشاءاللہ اللہ سے بھی درخواست دیکھیں انشاءاللہ یہ چیز ہم کریں اور آپ لوگوں سے بھی درخواست یہ ہے کہ اس کو جتنا لوگوں تک پہنچا سکیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں انپوٹس دیں اچھا لوگ صاحب اس کے ریسرچ کا یا اس پروجیکٹ کا انڈسٹری کو کیا فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کی نظر میں اور ایک بائیک رائیڈر کو کیا فائدہ ہو دیکھیں اس کے دو تین پہلوں ہیں ایک تو بائیک رائیڈر سے میں اگر سٹارٹ کروں تو ہم خود بائیک رائیڈر کو ٹیکنیکل اور لیگل اور سوشل آویرنیس دینا چاہ رہے ہیں ٹیکنیکل میں آویرنیس میں یہ ہے کہ اس سے پتا چلے کہ بائیک چلانے کے کیا اصول ہیں ایسا نہیں کہ بائیک آپ ہر طریقے سے چلائیں تو جو ہمارا خواب تھا بہت عرصے سے جو میں نے کراچی ٹریفک پولیس کو بھی کافی آئیڈیاز دیئے ہیں ہم نے اور ان کے اوپر کچھ عمل بھی ہوا ہے تو پوری دنیا میں جیسے ملیشیا میں ایک موڈل ہے کہ بائیک کی لینز کو الگ کیا تو یہ تو ہو گیا ٹیکنیکل تاکہ وہ بائیک ٹھیک ہے لین اگر نہ بھی ہو تو وہ کم از کم خود بھی اپنے آپ کو ٹریفک سے الگ کر کے لیف سائٹ پہ چلا سکتے ہیں بجائے اس کے رائٹ سائٹ پہ چلائیں یہ ہو گیا ٹیکنیکل پھر اس کے علاوہ سوشل اس کا اسپیک یہ ہے کہ خود بائیک رائیڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ میں میرے اندر ایک یعنی ڈپریویشن آلڈی ایگزس کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر بائیک رائیڈر کا خصور بھی نہیں ہوتا ہے تو نقصان اسی کا ہوتا ہے یہ تو ہو گیا بیہیوئیرل سوشل اسپیک تیسرا جو ہے وہ لیگل اسپیک کہ اتنے زیادہ جیسے آپ نے جو یہ ہیں آپ کے بائیکیا ہے اس کے علاوہ فوڈ پینڈا ہے اتنا محنت کرنے کے باوجود انہیں کوئی لیگل کوریج نہیں ملتا تو ہمارے پروجیک میں یہ تینوں پارٹ ایم بیڈڈڈ ہے اس لیے ہمارا الحمدللہ نیشنل لیول پہ اس کی پذیرائی ہوئی ہے اور زہرے جب ہم اس کو ریزرٹ سامنے لائیں گے تو چوتھی بات جو آپ نے کہی زہرے انڈسٹری انڈسٹری ہمارے ساتھ ایگزس کرتی ہے انڈسٹری نے بھی ہمیں کچھ آئیڈیاز دی ہیں کہ اگر ہم آگے پڑھیں گے فر ایکزامپل ہونڈا انڈس موٹر نے ہمیں یہ آفر دیا ہے کہ اگر آپ ان بائیک رائیڈرز کے لیے کوئی کیمپ لگاتے ہیں تو ہم انہیں فری سروس اور فری یہ جو بیک میرر ہیں وہ پروائیڈ کریں تو انڈسٹری ہمارے ساتھ اچھا تو تھوڑا سا یہ بات کرتے ہیں کوویڈ نے جو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ تعلیم کو اور تعلیمی اداروں کو متاثر کیا اب الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کہ کوویڈ کا تھوڑا سا زور ٹوٹا ہے اور تعلیمی ادارے دوبارہ کھل رہے ہیں یہ جو سال دیر سال کا نقصان ہوا ہے طلبہ کا اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے سرسید یونیورسٹی کی کہ اس کو کیسے کورپ کریں بہت بہت شکریہ آپ نے اس حوال کیا اور میرا خیال ہے آپ ریکارڈ کریں تو اس کو آگے بھی پہنچائیں لیکن میرا خیال ہے کہ سرسید یونیورسٹی was one of the very important یونیورسٹی at that time جو مارچ دوہزار بیس میں حالانکہ میں نے اس کے بعد جوئن کی ہے لیکن جو ہماری اس وقت information ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مارچ کے middle میں ہی online میں shift ہو گئے تھے یہ کہلاتی ہے online readiness کہ teachers کی training systems کو in place ہونا چاہیے اور اس کا ہمیں ریکارڈ یہ ملا کہ ہم اس وقت HEC میں top 13 یونیورسٹی میں پاکستان میں شمار ہوتے ہیں بلکہ top 13 کے علاوہ بھی ہم top 5 یونیورسٹی میں ہیں جن کا data HEC as a model پریزنٹ کرتا ہے پورے پاکستان کو تو الحمدللہ ہم نے یہ achievement کیا تو میں آپ کی سوال کو تھوڑا سا different انداز سے پیش کروں گا کہ بہت ساری صلاحیتیں ہمارے اندر تھی ہیں ہماری قوم میں جو شاید سامنے نہیں آپ آتی ہیں تو اس پینڈیمک میں یقیناً بہت سے نقصان پہنچائے ہیں تو وہ چیزیں سامنے آئی ہیں میں اٹلیس جو ہائیر ایڈیوکیشن میں میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن بہت ایسی نقصان دے چیز نہیں ہیں اس کے اندر بڑے فائدے ہیں ہم اگر کلاس میں بھی پڑھاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ان کو آن لائن نہیں دے سکتے لیکن جب ہم آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ الحمدللہ اس وقت سرسید نے موقع سے فائدہ اٹھا کہ ہم نے یہ جو سیمیسٹر اس وقت ہے اس وقت اس کے اگزیم تقریباً ختم ہوئے ہیں تو یہ پورا سیمیسٹر میٹم تک آدھا ہم نے فیزیکل پڑھایا ہے اور فیزیکل ہم نے میٹم لیے ہیں اور آدھا ہم نے آن لائن پڑھایا ہے تو ہم نے بلکل اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ دونوں کے اندر فائدے ہیں آن لائن کے بھی اپنے فائدے ہیں تو تیسری بار جو آپ نے کہی کہ یقیناً جو نقصان ہوئے ہیں ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ یعنی ہمارے پریکٹیکلز نہیں ہو پاتے ہیں یہ تو یقیناً نقصان ہیں تو اس کو ہم اس طرح پورا کر رہے ہیں کہ اب جب گورنمنٹ نے آج سے اجازت دے دی ہے تو ہم نے شیڈیول بنایا ہے ہم سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا فاس پیس پہ دو سے تین ہفتے میں ان کا پریکٹیکلز کرائیں گے اور انشاءاللہ ان کا ایگزیم لیں گے کیونکہ پریکٹیکلز صرف ایسی ہے جو چیز آن لائن نہیں ہو پاتی بلکہ اس میں بھی میں آپ کے توسط سے ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دو تین سال سے یہ بات آلڈی سٹارٹ ہو چکی ہے پاکستان میں جبکہ پینڈیمک آیا بھی نہیں تھا کہ ہم سیمولیشن بیس پریکٹیکلز ڈیولپ کریں یعنی باہر سے ہمیں باقیدہ لوگ آکے انہوں نے آفر دیئے کہ ہم پر ایک ایک پریکٹیکل آپ کے تین لاکھ روپے میں ڈیزائن کر کے دیں گے کہ یہ مشین کیسے کام کرتی ہے باقیدہ اس کے اندر آپ ہاتھ لگائیں تو وہ مشین چلتی ہے تو آپ کو فیلنگ بھی آتی ہے تو اب تو ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ گئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ کام کریں تو یقینا پینڈیمک سے بہت سے نقصان بھی ہوئے ہیں لیکن یہ لوور لیول پہ میرا خیال ہے تھوڑا زیادہ ہے جیسے پہلی کلاس کا بچہ جو اس کو پتا ہی نہیں کہ کلاس میں کہ جو اس کو پوزیٹیو لے رہا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ چیز ہمیں پوزیٹیو لینی چاہیے یہ تو بلکل آپ نے درست بات کہی جو پاکستانی قوم نے جو ریئک کیا تھا آن لائن آنے میں وہ بہت زبردست تھا اس کا ریسپونس لیکن جب ہم ہائر ایڈوکیشن میں بات کرتے ہیں تو لازمی بات طلبات جو ہیں وہ یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر صرف پڑھنے نہیں آتے ان کی ایکسٹر کلکل ایکٹیوٹیز سے ان کی گرومنگ ہوتی ہے آدھا پارٹ تو ان کا ایکسٹر کلکل ایکٹیوٹیز سے ہی گروم ہوتا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیا فیزیکل ایڈوکیشن وہ اس طرح واپس آپ آئے گی یا آپ لوگ آن لائن پہ زیادہ توجہ کریں گے اور وہ جو پارٹ مس ہوگا جو سیمینارز یا دیگر ایکسٹر کلکل ایکٹیوٹیز کے ذریعے طلبہ کو ہوتا تھا اس کو کیسے فل اپ کریں نہیں نہیں تینک آپ نے مجھے کریکٹ کیا کہ ظاہرہ وہ جو گرومنگ ہوتی ہے وہ تو فیزیکل انٹریکشن سے ہی ہوتی ہے وہ یقینا وہ جو انہوں نے مس کی ہے ایک سال میں دیکھیں بہرحال یہ کہ اللہ کی انشاءاللہ مدد رہے گی تو ہم مکمل طور پر آ جائیں گے ہم ابھی پارشیل تو تقریبا آ چکے ہیں آپ نے دیکھا ہے تو اس کو ہم جتنا بھی موقع مل رہا ہے ابھی اسی ویک میں فرائیڈے کو شاید آپ لوگ بھی اس میں انوائٹی ہوں گے یعنی دی یونیورسٹی میں دو دن کا ایک باقیادہ سہم یعنی کانفرنس ہو رہی ہے سرسید یونیورسٹی is a partner in that کانفرنس تو ہم نارے وائش سانسلر اور میں اس میں انوائٹیڈ ہیں as speakers تو اب آشتہ آشتہ یعنی یہ بات یہ بتا رہی ہے کہ آشتہ آشتہ لوگ ان چیزوں کو الیلائز کر رہے ہیں کہ کم از کم 25% ہی ہو تو اب باقیادہ کانفرنس سٹارٹ ہو رہی ہیں تو فیزیکل والے تو یقینا اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہم بھی جب باہر جا کے پڑھتے ہیں تو یہ جو فیزیکل انٹریکشن ہے وہی ہمارا اصل سرمایہ ہوتا ہے ناظرین امید ہے کہ اللہ پاکستان پر رحم فرمائے اور کوویڈ ختم ہو جائے یہاں سے اور ہمارے طلبہ و طالبات بلکل اسی طرح تعلیم حاصل کریں جیسے آج سے سال ڈیر سال پہلے کر رہے تھے اور اللہ کرے جو ریسرچ ڈاکس آپ کی سرپرستی میں ہو رہی ہے وہ بھی پاکستان کے بائیک رائیڈرز کو فائدہ دیں ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ